الحمدللہ الحمدللہ السلام والسلام على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب ہم انشاءاللہ سور فاتحہ کی مختصر تفسیر اور بلفس بلفس معنوں پر غور کرنے کے بعد انشاءاللہ اب ہم سور بقرہ کو پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ سور بقرہ پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا تعرف ضروری سمجھا میں نے کرنا اور دوسرے ہمیں جب ہم قرآن پاک کی بڑی صورتوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن پاک کا ایک عمومی جائزہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کچھ اہم نکات ہیں جن کو ہمیں پہلے سے اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا ان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا تو اس سے اس لئے میں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں تو تھوڑا سا ہم ان اہم باتوں کو ان نکات کو پہلے سے ڈسکس کر لیں پہلے سے ذہن نشین کر لیں اس سلسلے میں میں نے کافی عرصے پہلے یہ سلائیڈز بنائی تھی کچھ پریزنٹیشن کی صورت میں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں اہم نکات میں نے رکھے تھے اور اس کا حوالہ جو ہے وہ یہ کہ یہ بیانوں قرآن ڈاکٹر اسرار احمد کا جو دورہ قرآن ہے اس میں سے یہ نکات جو ہیں جو ہم اب ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ اس کے تعریفی شروع کے تعریفی چار لیکچرز میں ہیں تو ان کا میں نے مختصرا اس پریزنٹیشن میں اس کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کیا اس سلسلے میں سب سے پہلے اور فہم القرآن کے سلسلے میں سب سے پہلے جو بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جس پہ اور کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کا جو اسٹائل ہے جو اسلوب ہے وہ خدبے والا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ قرآن is the collection of divine orations یہ مجموعہ ہے خدبات الہیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو باتیں جو کلام کیا اس کو ہم قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام کہتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی سے کیا تو اس کو جو ہے وہ قرآن پاک کی صورت میں وہ ہمارے پاس ہے مدون شدہ تدوین ہوئی اس کی پورا کمپائل ہوا اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں دیکھئے کہ خدبے میں اور جو ایک الگ سے کوئی تحریری مواد ہوتا ہے یا کوئی کتاب کی صورت ہوتی ہے اس میں اور خدبے میں یعنی کہ سپیچ میں تھوڑا سا ان کا سٹائل مختلف ہوتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں تھوڑی سے نکات ہیں وہ یہ کہ جیسے اگر آپ نے پہلے قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہوگا تو جب ہم سورہ بخرا کو پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کو پڑھتے ہیں سورہ مصرہ کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے ترتیب سے آیات ایسا ٹاپک وائز نہیں ملتی کہ موضوع کے حساب سے آیات جو ہیں وہ موضوع کے حساب سے مرتب ہوئی بھی ہوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیں عقائد جو بنیادی عقائد ہیں اس پہ آیات جو ہیں وہ ایک الگ چپٹر ایک الگ سورہ میں مل جائیں اور جو احکامات ہیں جو عبادات ہیں ان کے مطالق جو احکام ہیں وہ ایک الگ چپٹر میں مل جائیں اور یا سورہ میں مل جائیں تو وہ اس لیے کہ خدبے کے صورت میں مختلف مختلف جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہی آتی تھی اس وقت جو صورتحال ہوتی تھی اس صورتحال کے حساب سے آیات نازل ہوتی تھی تو اس میں کبھی عبادات کے احکام بھی ہو سکتے ہیں اور اسی موقع پہ کوئی ایسا واقعہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ مکی یا مدنی زندگی میں رونما ہوا ہو اور اس کے مطالب کچھ آیات آئی ہوں تو اس لیے ہمیں جو ہے جو قرآن پاک میں جیسے عام بک میں ہوتا ہے عام انسان جو بک مرتب کرتے ہیں انسان جو اپنی بک لکھتے ہیں جو کتاب لکھتے ہیں اس میں وہ ظاہر ہے خود اپنے طریقے سے مرتب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو ڈیفرنٹ چپٹرز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ہر چپٹر کو ایک ٹاپک دے دیتے ہیں ایک موضوع کے حساب سے وہ لکھتے ہیں باقیدہ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن پاک اور یہ کہ اس کی جو ترتیب نزولی جو تھی جو ترتیب نزولی تھی جس طریقے سے قرآن پاک نازل ہوا تھا وہ اس وقت مصف میں وہ ترتیب نہیں ہے ترتیب مصف مختلف ہے تو یہ بات کہ قرآن پاک میں جب ہم سورتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ ٹاپک وائز ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی کبھی ہم دو تین رکو جو ہے وہ ہم ہمیں جو ہے وہ مد جیسے سور بخرا میں منافقین کے اوپر آتے ہیں اور پھر دو تین رکو آگے چند رکو آتے ہیں جو کہ یہود کے مطالق ہیں تو بنی اسرائیل کے مطالق ہیں تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ مختلف جو ٹاپک ہوتے ہیں موضوع ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پر ملتے ہیں کیونکہ وہ خدبے کی صورت ہے وہ اسپیچ ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس میں بک میں ہمیں جو ہے وہ ٹیبل آف کانٹنٹس ملتے ہیں آؤٹلائن ملتی ہے انوٹیشن ملتے ہیں قرآن پاک میں ہمیں قرآن پاک کی اپنی ایک الگ تنظیم ہے ایک الگ تنسٹرکشن ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ صورتیں ہیں اور صورتیں جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اورڈینڈ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موقوف پر موقوف ہیں یہ ہم آگے دیکھتے ہیں کس طریقے سے تو کچھ باتیں ہیں یہ جو کہ خدبات اور جو عام انسان کی مرتب شدہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں اور قرآن پاک جو کہ صحیح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں یہ فرق ہمیں نظر آتا ہے اچھا قرآن پاک کی اپنی ایک تنظیم ہے اورگنائزیشن ہے ٹھیک تو ہم اس کو ہم جب ہم صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کیسے جو مختلف صورتیں ہیں اور مختلف چپٹرز ہیں اور کس طریقے سے قرآن پاک کی تنظیم ہمیں نظر آتی ہے اچھا سب سے پہلے جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں ٹھیک اور ہم ایک سو چودہ صورتوں کو دیکھتے ہیں اور اس میں آیات بھی ہوتی ہیں ٹھیک اور ہمارا یہ belief ہے یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے یعنی کہ پہلے سور فاتحہ پھر سور بقرہ پھر سور آل عمران یہ ترتیب بھی اور ہر صورت میں آیتوں کی ترتیب بھی وہ جو ہے وہ اریجنل ہے اور اوثنٹک ہے اور یہ اللہ سبحانہ اللہ کی رضا پر موقوف ہے کیوں کیونکہ وہ حدیث ہم نے پڑھی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں کہ وہ بیان ہے میں اس کے جسٹ بتاتے ہوں کہ ہر رمضان میں کیونکہ ظاہر ہے تئیس سال میں قرآن پاک نازل ہوا ہے تو ہر رمضان جو گزرتا تھا اس رمضان میں تک جتنا قرآن پاک نازل ہوتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا دورہ قرآن رمضان میں کر آتے تھے تو جس ترتیب سے سورہ پڑھتے تھے اور جس ترتیب سے ہر سورہ میں آیات پڑھتے تھے وہی ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتاتے تھے تو اور یہ بھی بات حدیث میں آئی ہے کہ جو آخری رمضان گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو آخری رمضان گزرا تھا اس میں دو دفعہ دورہ قرآن کروایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تو یہ جو آیتوں کی ترتیب ہے اور جو یہ سورتوں کی ترتیب ہے یہ بالکل اسی ترتیب کے مطابق ہے جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو جو سورتوں کی ترتیب ہے وہ دیوائن ہے اوثنٹک ہے اور اوریجنل ہے ٹھیک اور موقوف ہے یعنی کہ موقوف ہے اس بات پہ کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ اللہ نے وحی کی اچھا اس کے بعد یہ ہم ڈسکس پہلے کر چکے ہیں سلائیڈ دوبارہ آ گئی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں رکو بھی دیکھتے ہیں تو رکو جو ہے وہ پہلے موجود نہیں تھے ابتدائی زمانے میں موجود نہیں تھے سمجھ لیں یہ جو ہے ہجری سن سے دیکھیں تو تقریباً نوے یا سو سال کے بعد یہ ایک گورنر حجاد بن یوسف جو تاریخ میں ہیں شورت کوئی اتنی اچھی تو نہیں ہے لیکن حجاد بن یوسف کے زمانے میں کیا ہوا کہ قرآن پاک کے جو علماء تھے ان کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی کمیٹی بنا دی اور ان علماء نے اقوار کیا اور انہوں نے رکو جو ہیں قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس میں انہوں نے موضوع کے حساب سے دیکھا کہ جیسے پیرا گرافز ہوتے ہیں جیسے انگلیش میں اردو میں ہمارے پاس پیرا گرافز ہوتے ہیں تو اس صورت میں انہوں نے دیکھا کہ اگر چند آیات کسی خاص واقعے یا کسی خاص موقع یا کسی ایک ہی بات کو بتا رہی ہیں تو ان کو ایک رکو میں کر دیا یعنی کہ جیسے ہی ٹاپک ٹرانزیشن ہوتا ہے ٹاپک کا ٹرانزیشن ہوتا ہے تو رکو چینج کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو ہے یہ مین میڈ ڈیویشن ہے مطلب یہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ڈیویشن ہے اور نہ ہی یہ صحابہ اکرام کے دور میں تھی یہ بعد میں انٹروڈیوز ہوئی ہے جو سکولرز ہیں اسپیشلی ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اپنے دورہ قرآن میں بتایا کہ یہ کی تو یہ انسانی کام ہے لیکن جب دیکھا جائے تو باقاعدہ دیکھتا ہے کہ جب ٹاپک ختم ہوتا ہے تو رکو بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر جب دوسرا ٹرانزیشن ٹرانزیشن ہوتا ہے ٹاپک چینج ہو رہا ہوتا ہے تو رکو بھی چینج ہو جاتا ہے زیادہ تر ایسا ہے لیکن کہیں کہیں اوورلیپ ہے پورا قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں کہیں اوورلیپ ملتا ہے جس میں کچھ آیات اوپر نیچے سلائیڈ ہو سکتی ہیں تو یہ ہے اس کے بعد رکو کے بعد یہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جز کی جو ہوتی ہے تیس پارے جو ہیں اصل میں یہ تیس پارے جو ہیں یہ بہت ہی آر بیٹری ڈیویزن ہے آرٹیفیشل ڈیویزن ہے اس کو اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے تو کچھ مجھول الزمان ہیں اس میں بالکل کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کب انٹروڈیوس ہوئی ہے کب کس نے قرآن پاک کو تیس پاروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے تقسیم کیا ہے اور جن لوگوں نے تحقیق کیا وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہو سکا کہ کس وقت کس زمانے میں یہ تیس پارے کیے گئے ہیں البتہ اس کے پیچھے جو مطمئن نظر یا ابجیکٹیو ہو سکتا ہے ان کا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص تیس دن میں قرآن پاک ختم کرنا چاہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے جو پورے الفاظ ہیں یا ان کو جمع کر کے اس کو برابر برابر تیس حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے تیس پارے بنا دیئے اس میں مطلب نہ تو معنی کا حساب رکھا گیا کیونکہ آپ دیکھیں نا جو چادمہ پارہ ہے سورہ حجر کی ایک آیت جو ہے وہ تیرمہ پارے میں اور فورٹین پارہ جو ہے وہ یعنی کہ دوسری آیت سے شروع ہو رہا ہے تو جو سورتوں کی اصل جو ہے وہ سورت کی جو تقسیم ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے آئی ہے تو سورت کو بیچ میں سے توڑ کے پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے سورت جب ہم سمجھیں گے تو سورت کو پڑھیں گے اس کے شان نزول کو دیکھیں گے سبب النزول دیکھیں گے اس کا کانٹیکس دیکھیں گے ہسٹوریکل کانٹیکس دیکھیں گے پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ جو پارے کی تقسیم ہے یہ بات کی بات ہے تو ہم پارے کے حساب سے نہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پاروں کی سپاروں میں سورتوں کی جو وہ ہوتی ہے ترتیب ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اچھا اب اس میں یہ کہ ہم جب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزوں کا اہم نکات ہمیں جہاں وہ ذہن میں رکھنے چاہیے ایک تو یہ ترجمہ کرنا اچھا ترجمہ پڑھیں اگر عربی نہیں آتی اور اگر عربی آتی ہے تو پھر اس کو ہم اپلائی کریں جتنا جتنا کچھ علم حاصل کر لیا ہے اس کو اپلائی کر کے اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ جو معروف سٹینڈرڈ سٹینڈرڈائز ٹرانسلیشن ان کو بھی ہم ساتھ رکھیں اچھا اس کے بعد جو ہے جب ہم آیات کو دیکھیں گے تو بغیر کانٹیکس کے آیات کو ہم نہیں سمجھ سکتے سمجھنا ہے جو آیات کو اس کو ان کے کانٹیکس کے ساتھ سمجھنا ہے کہ جو تاریخی حوالہ کیا ہے اگر معلوم ہوتا ہے کن حالات میں وہ آیات نازل ہوئی تھی اور پھر قرآن پاک کے اندر بھی جس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے اوپر کیا آیت اس سے اوپر والی آیت میں کیا بات کہی گئی ہے یا اس کے نیچے والی آیت کیا کہتی ہے تو جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ وہ جو اس کا اپنا جو قرآن پاک کے اندر آیات کا کانٹیکسٹ وہ بھی دیکھیں گے اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ یعنی کی سبب النزول بھی دیکھیں گے اور وہ دیکھنا ضروری ہے بغیر سبب النزول اور بغیر کانٹیکسٹ کے آیات جو ہے سمجھنا وہ غلط ہے آیات کو ان کے تناظر میں ہی سمجھا جاتا ہے کوئی کوئی کہیں کوئی کوئی آیت ہوتی ہے جس میں اتنا ڈیریکٹ میسج ہوتا ہے کہ جیسے 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 آئیں گی اس طریقے کی جس میں بالکل ڈیریکٹ ہوتا ہے وہ تھوڑی سے اس میں یہ ہے کہ میسج ڈیریکٹ ہوتا ہے ورنہ ہمیشہ آیات کو جو ہے وہ اس کے تناظر میں ہی دیکھا جاتا ہے کانٹیکسٹ میں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اور ان کا حوالہ اوپر سے کیا چل رہا ہے اچھا پھر یہ کہ جو بات کہی گئی ہے وہ کس کو کہی گئی ہے مخاطب اور مخاطب یعنی کہ کس کون جو آیت جو جملہ ہے جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس کا کہا ہوا ہے اس آیت میں اللہ صلی اللہ کو کچھ کہہ رہے ہیں یا وہ جملہ کسی کا مخول القال مخول القال یعنی کہ ریپورٹیڈ سپیچ ہے قرآن پاک میں ایسی آیات بھی ہیں جو کہ فرعون نے کہی ہیں موسی علیہ سلام کو ٹھیک ہے وہ آیات بھی ہیں جو حضرت یاقوب علیہ سلام نے اپنے بیٹوں کو کہی ہیں یا ان کے بیٹوں نے یعنی کو کوئی جواب دیا ہے تو وہ بھی قرآن پاک میں وہ بھی آیت ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو آیت دیکھ رہے ہیں وہ کس نے کہی ہے اور کس کو کہی مخاطب وہ جو کہ جس سے بولا جائے ایڈرسی اور مخاطب وہ جو بول رہا ہوں ٹھیک اچھا اور پھر ہے تفسیر تفسیر ظاہر ہے جب ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں لفظ بلفظ اس کے معنی عقص کرتے ہیں اور پھر اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں اور صرف نہ نہیں بلکہ ہم اس کو اور دوسرے علوم کے ذریعے سے بھی سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس سلائیڈ میں کچھ وہ چیزیں ہیں وہ terminologies ہیں اسطلاحات ہیں جو کہ بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد نے بیان کی تھی سب سے پہلے تو یہ جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آیت کو آیت کے تاریخی تناظر میں یعنی یعنی اس کا سبب نزول جانتے ہوئے وہ کس دور میں نازل ہوئی مدنی دور میں نازل ہوئی مکی دور میں نازل ہوئی کس زمانے کی ہے اور اس میں کن لوگوں سے خطاب ہے وہ دیکھنا ضروری ہے پورا بیگ گراؤنڈ آیت کا آیت کو ایکسپلین کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر یہ کہ جب ہم سمجھ رہے ہیں تو اس کی بھی دو طریقے سے سمجھ جانا ہے ایک تعویل خاص اس کی ایکسپلینیشن جو اس وقت ہوئی اس کی اپلیکیشن جو صحابہ اکرام نے اس وقت اس زمانے میں کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا اور پھر دوسری ٹرمنالوجی ہے تعویل عام یعنی کہ اسی آیت کو آگے کے تمام زمانوں کے لیے کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایکسٹریکٹ 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 ایکسٹریکٹیشن ایکسٹریکٹیشن ایکسٹریکلر آیت اور گروپ آیت تو اس کو آج کے زمانے میں یا ہر زمانے میں کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کو تعویل عام کہتے ہیں اس کی ایکسٹریکٹیشن کس طریقے سے کی جا سکتی ہے اس کو تعویل عام کہتے ہیں اور قیاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایسی بات جو کہ مشترک ہو یا ایک جیسی ہو انیلیجی ہو اس میں آج جیسے ہم سفر کے لیے مختلف احکام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہوائی جہاز کا سفر کریں گے تو اس میں جو احکام ہیں وہ کس طریقے سے اپلائی کریں گے تو اس کو ہم قیاس کے ذریعے سے جو علماء ہیں وہ قیاس کے ذریعے سے اس کو اپلائی کرتے ایک چیز جس سے ہمیشہ بچنا چاہیے وہ یہ کہ پہلے سے کوئی تاثر ہمارے ذہن میں ہو ہماری روایات کی بنا پہ یا ہماری سسائیٹی کی وجہ سے یا ہمارے کچھ کہی ہوئی باتیں ہیں جو کہ ایک تاثر کے صورت میں ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ آئی ہیں وہ کیا کہ رہی ہم پہلے سے کوئی تاثر پریزیوم نوشن لے ہم نہیں جانا چاہیے کیونکہ پھر وہ انٹرپیٹیشن پھر وہ اس کے انفلوینشل وہ جو پریزیوم نوشن ہوتے ہیں وہ انفلوینس کر دیتے ہیں انٹرپیٹیشن کو تو سبجیکٹیو نہیں ہونی چاہیے نون انیلیٹکل ریڈنگ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہم صحیح سے پراپر طریقے سے اس کو انیلائز کر کے اور قرآن پاک کی آیات سے ہی سمجھیں تو یہ کچھ نکات تھے جو کہ قرآن پاک کو انشاءاللہ جو ہم سمجھنے چاہ رہے ہیں تو یہ نکات ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحان تعالیٰ کی تعید سے اللہ سبحان تعالیٰ کی مدد سے ہم بہتر سمجھنے کی اپنی سی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اپنے کلام کو سمجھ نیکی پوری توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے اس کام کو ہمارے کوشش کو قبول فرمائیں آمین سم آمین دعا کر لیتے ہیں اللہ فق رہنا فدین رب نفت علینا حکمت وانشر علینا رحمت خیار سلجلال والاکرام بسم اللہ الرحمن رحیم والعصری ان الانسان لا فی خسر اللہ لذین آمن و عامل صالحات و تواسو بالحق و تواسو بالصبر السلام علیکم آمین سم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات موسیقی